دوستو آپ سن رہے ہیں کہانی انپلگڈ وید محمد انس اور میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی زندگی کا ایک اور حصہ اس کہانی کی شکل میں کوچنگ والا کرش پارٹ ٹو وہی الیگل مسلم یونیورسٹی وہی اسکول وہی دوست بس کوچنگ نئی میں نے ایک نیو کوچنگ میں ایڈمیشن لے لیا تھا لیکن تھوڑا لیٹ اور وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پریے مطر محمد افان علیق صاحب نے بہت کھوچبین کر کے اس کوچنگ کو دونا تھا تو اس پرکریاں میں وقت لگ گیا اب علیگل میں اتنی ساری کوچنگز ہیں ان میں سے کوئی ایک چننا بہت ہی کر رہی بات ہے تو کوچنگ کا پہلا دن نیا جوش نئے بچے نئے ٹیچرز کافی مزہ آ رہا تھا کچھ دن تو یوں ہی گزر گئے شرافت میں لیکن پھر دھیرے دھیرے جو عاشقی کا کیڑا لمبی نین میں تھا وہ جاگنے لگا اور پھر سے ایک لڑکی پر آ کر مچل گیا میری کلاس میں لڑکیاں تو بہت تھیں لیکن دو تین لڑکیاں ایسی تھیں جن کو میں کبھی کبھی بور ہوتے ہوئے کلاس میں دیکھ ہی لیا کرتا تھا اور ان کی بھی نظر مجھ پر پڑھی جایا کرتی تھی لڑکیاں اس معاملے میں ویسے بہت کر رہی ہوتی ہیں وہ اگر کسی لڑکے کو دیکھیں گی تو شاید ہی ہے کہ اس لڑکے کو پتا چلے لیکن اگر لڑکے نے گلتی سے لڑکی کو دیکھ لیا تو بھائی صاحب فوراں ان کو خبر ہو جاتی ہے خیر جو بھی ہو لیکن ہماری نظر تو بار بار ایک لڑکی پر ہی جا رہی تھی پتا نہیں کیوں لیکن اس کو دیکھنا بہت اچھا سا لگ رہا تھا ایک الگ ہی گلگلی سی ہو رہی تھی دل و دماغ میں لیکن اب کیونکہ ٹویلت کلاس تھی تو میں نے بہت کوشش کی کہ میرا دھیان نہ بٹ کے لیکن میں ناکام رہتا ہر بار اور اس پر سے اپنی نظر ہٹا ہی نہیں پاتا تھا میں یہ چاہتا تو نہیں تھا لیکن شاید میرا دل پھر سے محبت کی پتنگ اڑا رہا تھا میرا دل پھر کسی کی طرف کھچے چلا جا رہا تھا تو دن بیٹ رہے تھے پڑھائی چل رہی تھی زور شور سے لیکن بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا بار بار اس کی ہی طرف میرا سارا دھیان جا رہا تھا اب کیونکہ میں چاہتا نہیں تھا کہ میں پھر سے بورا جاؤں اور پھر سے کوئی میرا دل توڑ جائے اس لیے میں نے اسے اگنور کرنا شروع کیا میں کلاس میں ایسی جگہ جا کر بیٹھنے لگا جہاں سے وہ مجھے نہ دکھے ویسے میں اتنا سب کچھ کر رہا تھا اس کی ورہ سے لیکن شاید ہی ہے کہ اس کو پتا ہو یہ بات وہ ہر روز کی طرح آتی پڑھتی مستی کرتی دوستوں کے ساتھ اور گھر چلی جاتی لیکن میری تو چیخیں سے نکل رہی تھی میں تو باولا سا ہوا جا رہا تھا اس کی سو کالڈ محبت میں ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ محبت نہیں وہ تو بس میرا باولا پن ہی تھا خیر اب جو بھی ہو وارٹ تو میری ہی لگ رہی تھی میں جیسے تیسے کر کے اپنے دن کاٹ رہا تھا اس سے دماغ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ مجھے میرے دوست نے اپنی فیس بک آئی ڈی دکھائی اور مجھ سے کہا دیکھ یہ رہی رشدہ ایف بی پر یہ ہے اس کی آئی ڈی مجھے وہ دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوئی لیکن افسوس بھی ہوا اور افسوس اس بات کا کہ میں جو جنگ اپنے دل و دماغ سے لڑ رہا تھا شاید میں وہ اب ہارنے والا تھا تو جنگ ہارتے ہوئے میں نے رشدہ کو فیس بک پر ریکویسٹ بھیج ہی دی اور ساتھ میں ایک میسیج بھی چپکا دیا جس میں میں نے اپنے دل دماغ پھے پڑے کڈنی وغیرہ سب کی باتیں لکھ ڈالی میں نے اس میں لکھا السلام علیکم رشتہ پہچانا مجھے ہم کوچنگ میں ایک ساتھ ہیں ایکچلی مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا اتنے دنوں سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیا کرتا آپ کی فرینڈز آپ کو اکیلا ہی نہیں چھوڑتی تو اس لیے یہاں میسیج کر کے باتیں بتانی پڑ رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ با خدا جس دن سے آپ کو میں نے دیکھا تھا کوچنگ میں یوں سمجھ لیجئے میرے تو برے سے دن شروع ہو گئے نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام ایکچلی آپ کی وجہ سے اتنے دنوں سے میری میرے ہی دلو دماغ سے لڑائی چل رہی ہے میرا دل کہتا ہے میں آپ کو دیکھوں دماغ کہتا ہے صرف دیکھ مت جا کے بات کر اور میں کہتا ہوں نہیں آر ٹویلڈ کلاس ہے پڑھائی پر فوکس کرنا ہے بس لیکن اب یہ جو میسیج کر رہا ہوں میں اس کا مطلب یہی ہے کہ میں یہ جنگ اپنے دلو دماغ سے ہار گیا مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے آپ نے مجھے کتنا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے آخر کیوں ہیں آپ اتنی حسین کیوں ہیں آپ اتنی پیاری کہ میری نگاہ غلطی سے بھی اگر آپ پر پڑ جاتی ہے تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی آپ کو پتا ہے جن دن پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا کیا حشر ہوا تھا میرا چیخیں مار گیا تھا میں میڈم لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا تھا آپ تو پہلے ہی دن سے اپنے رولے میں ہو نہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہو اور نہ کسی کی طرف دیکھتی ہو اور غلطی سے آپ کی نظر کسی پر پڑ جاتی ہے اور وہ شخص آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ تو نظروں سے اور اپنے فیس ایکسپریشن سے ہی اس کے حوصلے کو پست کر دیتی ہو آپ یقین نہیں کروگی اتنا ڈر تو مجھے کسی ٹیچر کے سامنے موبائل چلانے میں بھی نہیں لگا جتنا آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے سوچتا ہوں آپ نے مجھے دیکھ لیا بار بار آپ کو دیکھتے ہوئے تو میں کیا کروں گا میری تو عزت کا کبالہ سا ہو جائے گا آپ مجھے ایسا ویسا ہی سمجھو گی اور لڑکوں کی طرح مجھے آپ سب باتیں تو بہت سی کرنی ہے لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ میری محبت میں گر جاؤ مچل جاؤ بل بلا جاؤ میں چاہتا ہوں آپ بس میری ہو جاؤ صرف میری جیسے میں آپ کی بے انتہا محبت میں شمار ہوں آپ بھی میرے ساتھ اس محبت کے آسمان میں پتنگ اڑاؤ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ بس بتا نہیں سکتا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جب دوڑی بھی ہو جاؤ گی تب بھی میں آپ سے اتنی ہی محبت کروں گا پلیز رجدہ میری ہو جاؤ آپ کے جواب کا میں بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں جلدی دینا یا جواب یہاں میری جانس ہی نکلے جا رہی ہے یہ لکھ کر میں نے رجدہ کو سینڈ کر دیا میسیج جا چکا تھا لیکن ابھی سین نہیں ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کیا میں نے صحیح کیا یہ سب لکھ کر مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے میرا دل ٹوٹ جائے لیکن کوئی نہیں سب اچھا ہی ہوگا بھی پوزیٹیو یہ سب سوچ کر میں نے اپنی آئیڈی بند کر دی اور پڑھنے بیٹھ گیا رات کا ایک بچ رہا تھا لیکن کیونکہ ٹویلت کلاس تھی تو روز دو بڑے تک تو میں پڑھائی کر ہی لیتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا پڑھائی ہو نہیں پا رہی تھی سوچ رہا تھا کل کیا ہوگا کوچنگ میں اس کا کیا ریپلائی ہوگا پھر میں سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب سو گیا صبح جیسے ہی امی نے مجھے اٹھایا سب سے پہلے میں نے ایف بی کھولی اور میسیج چیک کیے کہ کیا ریپلائی آیا اس نے سین کر لیا تھا لیکن ریپلائی نہیں دیا تھا میرے من میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ یار کیوں ریپلائی نہیں کیا اس نے کیا وہ برا تو نہیں مان گئی آج پتہ نہیں کیا ہوگا میرا کوچنگ میں سارا دن گزرتا جا رہا تھا لیکن میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیوں نہیں دیا ریپلائی آر اس نے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر جیسے تیسے کر کے کوچنگ کا وقت قریب آ گیا میں تھوڑا جلدی کوچنگ پہنچ گیا دھیرے دھیرے سارے بچے آنے لگے لیکن میری نظر تو بس رشدہ کے انتظار میں دروازے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے جا رہی تھی پھر اچانک اپنے دوستوں کے ساتھ رشدہ کلاس کے اندر آ گئی میں فوراں اپنے آپ کو سمالتا ہوا ٹھیک سے بیٹھ گیا اور اپنی کوپی کے پنوں کو ادھر سے ادھر پلٹنے لگا اور اپنی آنکھوں کے کونوں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہر روز کی طرح اپنی اسی سیٹ پر اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی جیسے مانو کچھ ہوا ہی نہ ہو پھر کلاس میں سر آ گئے اور کلاس شروع ہو گئی میں اس کو پڑھتے ہوئے بار بار دیکھ رہا تھا اور وہ بھی نوٹس کر چکی تھی کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس نے بالکل اگنور سا کر دیا اور ہر بار کی طرح چھٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اپنے گھر کی طرف نکل گئی میں بیچارہ موقع دھونتا ہی رہ گیا اس سے بات کرنے کا لیکن موقع مل ہی نہیں پایا میں اپنی اداس شکل لے کر اپنے گھر پہنچا پھر اگدم یاد آیا کہ یار ہو سکتا ہے اس نے فیس بک پر مجھے میسج کیا ہو شاید فیس ٹو فیس بات کرنے میں اسے شرم آ رہی ہو تو میں نے جلدی سے اپنی فیس بک آئی ڈی کھولی اور دیکھا ایک میسج پڑا تھا ان باکس کھولا تو خوشی کے مارے میری چیخ نکل گئی میسج رشدہ کا ہی تھا اس میں لکھا تھا وَالَيْاكُمَ السَّلَامُ يَسْ آئی نَوْ يُو سوری آئی ہوا بوائی فرینڈ این آئی لَوہ ہم سو مچ سو پلیز اسٹے آوے فروم می ڈونٹ میسج می اگین آئی لَوہ ہم سو بھائی تو دوستو بس اتنی سی تھی میرے دل ٹوٹنے کی ایک اور کہانی دوستو اور کہانیاں سننے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے دوستو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر پر محمد انس علیگ ڈال کر بہت شکریہ آپ کا آپ نے اس کو سنا پورا سنا thank you so much